ریچ ہیس اپلیکیشن کے اوپر آپ کوئی بھی پیکج جو ہے وہ کس طریقے سے حرید سکتے ہیں کس طرح پیمٹ ایڈ کرنی ہے کس طریقے سے سارا پروسس پرفارم کرنا ہے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ گائیڈ کرنے والا ہوں ویڈیو کو دہان سے دیکھے گا سٹیپ بے سٹیپ دیکھے گا یہ ویڈیو تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے اس لیے یہ سمجھنے والے تھوڑی سی ویڈیو ہے اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو دہان سے دیکھنا ہے کہیں سے بھی سکیپ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ سکیپ کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑی سی کنفیوین ہو جائے تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہم لوگ نے جب کوئی بھی پیکج جو ہے وہ اپگریڈ کرنا ہے جو کہ پیکج یہاں پہ اگر ہم لوگ نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے وی آئی پی وی آئی پی کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف قسم کے پیکجز آ جائیں گے یہ اگر ان میں سے کوئی ایک پیکج ہم لوگوں نے جائن کرنا ہے یا پھر پرچیز کرنا ہے تو ہم لوگ کس طریقے سے پرچیز کر سکتے ہیں میرے کہنے کے اوپر آپ نے پرچیز کر نہیں لینا میں صرف آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں میری اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو پرچیز کرتے ہیں نہیں کرتے آپ کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے وہ میری رسپانسیبیلیٹی نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ تھوڑی دیر چلتی ہیں اس کے بعد یوں سکیم کر جاتی ہیں میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ایک اپلیکیشن تھی لائک ڈاٹ ورک وہ بھی چل کے بعد میں سکیم کر گی تھی اس کے بعد ایک ایچ ایف سی تھی وہ بھی چل کے بعد میں سکیم کر گی تھی اور اس طرح کی بہت ساری مسالیں مجود ہوں گی کہ اپلیکیشن اس طرح کی چل کے بعد میں سکیم کر جاتی ہیں تو اس لیے کہہ رہا ہوں فلحال آج ٹرک کی ڈیٹ کے لیے یہ پیسے دے رہی ہے بعد کا میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج ان کے چودہ اکتوبر کو تو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ اس کو جو یہ جو پیکجز ہیں یہ ہم لوگ کس طریقے سے اپگریڈ کر سکتے ہیں یا پھر کس طریقے سے پیمٹ ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو فری لانسنگ آن لین ارننگ اور آپ گھر بیٹھے سکل کے ساتھ ایڈیوکیشن کے ساتھ اور بغیر ایڈیوکیشن کے آپ بغیر سکل کے بغیر تجربے کے کس طریقے آپ پیسے کما سکتے ہیں اس کے ریلیٹڈ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان کو دیکھ کے فائدہ اٹھا سکیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ یہاں سے پیسے ویڈرہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی ایک پیکج جو ہے وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں ان دونوں کاموں کے لیے یا پھر آپ اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں ظاہر سی بات آپ پیکج پرچیز کریں گے تو ہی اس کے اوپر کام کریں گے اور کام کس طریقے سے ہوتا ہے وہ میں لائیو دکھا چکا ہوں تو اگر آپ اس کے اوپر یا پھر پیسے ویڈرہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر یہاں پہ پیکج پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو چیزوں میں سے ایک چیز لازمی ہونی چاہیے اب کون سی چیزیں ہونی چاہیے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہ یہ یہاں تو ہمارے پاس بائیناس کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے یہ دیکھئے میرا بائیناس کا اکاؤنٹ ہے یہاں تو آپ کے پاس یہ بائیناس کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور ایک تو ہی یہ ہے کہ یعنی کہ بائیناس اب دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے یعنی کہ ایک بائیناس ہے اور دوسرا ہے ہمارے پاس یہاں پہ اوکے ایکس ان کے یہاں آپ کے پاس بائیناس کا اکاؤنٹ یا آپ کے پاس اوکے ایکس کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے اب یہ کیوں اکاؤنٹ ہونا چاہیے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اب یہ بائیناس کا اکاؤنٹ اور اوکے ایکس کا اکاؤنٹ جو وہ آپ کس طریقے سے کریئٹ کر سکتے ہیں کیا پراسس ہے یہ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ آپ کو بتا دوں کہ یہ اکاؤنٹ بھی آپ کس طریقے سے کریئٹ کر سکتے ہیں یہ سال چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اگر میرے مائنڈ میں رہا تو بتا دوں گا اگر نہ رہا تو اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت تو اب ہم لوگ آ جاتے ہیں واپس اپنی ریچیس اپلیکیشن کے اوپر یہ دیکھیں پہلے میں نے آپ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمیں دو دو چیزوں میں سے ایک چیز چاہیے ایک چاہیے ریچیس سوری وہ ایک چاہیے یا پھر بائنانس کا اکاؤنٹ چاہیے یا پھر ہمیں اوکی ایکس کا اکاؤنٹ چاہیے اب اس کا کام کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم لوگ ہوم کے اوپر ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ وی ای پی کے اوپر کلک کر دیں گے اب جس جو پیکج ہم لوگوں نے پرچیز کیا ہوگا اس کے اوپر ہمارا آج ایک لکھا ہوا کرنٹ سٹیٹس تو یہ جو اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ پہ ابھی جو ہے وہ کوئی پیکج پرچیز نہیں ہے وہ اپنے کس طریقے سے کرنا ہے کچھ پیکج جو ہیں وہ فل ہو چکے ہیں اور کچھ پیکجیز جو ہیں وہ ابھی اویلیبل ہیں سپوز اگر ہم لوگ نے یہ ہنڈرڈ ڈالر والا وی ای پی ون لینا ہے اگر ہم لوگ نے وی ای پی ون والا کیا لینا ہے یہ پیکج لینا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے یہ جائن نو کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے یہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے سامنے آجے گا آر یو شور ٹو سپینڈ ہنڈرڈ ٹو بیکم وی ای پی یہیں سے نہیں باگ جانا یہیں تو ابھی کام سٹارٹ ہوا ہے تو مین چیزیں تو آگے باقی ہیں تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹپس کہ کیا آپ جو ہے وہ سو اپنا سپینڈ کر کے وی ای پی ون بننے کے لیے ایگری ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کنفرم کے اوپر کلک کر دیں گے تو اگر آپ ایگری ہیں تو آپ نے کنفرم کے اوپر کلک کر دیں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کیو آر کود آگیا ہے اور نیچے ایک جو ہے وہ اڈریس آگیا ہے سپوز ابھی اس کی میں مثال آپ کو دیتے تا ہوں یا کیو آر کود یا پھر یہ اڈریس ایک بینک اکاؤنٹ کہہ لیں سپوز ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں آپ کو یہ ایک موبائل سیل کرتا ہوں لیکن آپ جو یہ پیسے ہیں میرے اس بینک اکاؤنٹ میں سینڈ کر دیں تو یہ جو کیو آر کود ہے جو وہ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر یہ وہ ان کا کیو آر کود ہے اور اس کے بعد نیچے جو ہے ان کا پیمنٹ اڈریس ہے بلکل میں نے سیمپل الفاظ میں آپ کو بتا دیا ہے یعنی کہ یہ جو پیمنٹ اڈریس یا یہ کیو آر کود ہے یہ ان لوگ جن کی یہ ریچ ایس اپلیکیشن ہے یہ ان کا بینک اکاؤنٹ کو کہہ لیں یہ ان کی کہہ لیں کہ یہ ان کی کرپٹو کا اڈریس ہے یا پھر یہ کہہ لیں یہ ان کے ڈپازٹ اڈریس ہے اب ہم لوگ نے اس کا یوز کیسے کرنا ہے اب یہاں پہ نیچے آجے پہلے دیکھ لیں انہوں نے لکھا ہوئے پلیز میک شور یور ڈپازٹ نیٹورک اس یو ایس ڈیٹی ٹی آر سی ٹوانٹی اڈر نیٹورک ایسٹ کانٹ بیٹری آفر ڈپازٹنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو آپ کا پیمنٹ اڈریس ہے اس کے اوپر آپ اپنی پیمنٹ سینڈ کرے یو ایس ڈیٹی ٹی آر سی ٹوانٹی کے ثروب اب یہ کہاں پہ آنا یہ بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اس سمجھانے کی تو اب ہم لوگ نے کرنا ہے یہاں سے اڈریس یہاں پہ کاپی لکھا ہوئے ہم لوگ نے کاپی کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی کاپی کے بٹن کے اوپر کلک کر دیا تو یہ اڈریس جو ہے وہ یہاں سے کاپی ہو گیا اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگ نے آ جانا ہے اپنے بائیناس کے اوپر یا پھر اپنے اوکی ایکس کے اوپر سب سے پہلے میں آتا ہوں بائیناس کے اوپر یہ میں بائیناس کے اوپر آ گیا اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہمارا بائیناس ہے یہ سارا ہمارے پاس بائیناس آئیے دیکھیں اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ہم لوگ نے جو اڈریس کاپی کیا تھا اس اڈریس کے اوپر ہم لوگ نے یہاں پہ یو ایس ڈیٹی سینڈ کرنے ہیں یہاں سے ہم لوگ نے یو ایس ڈیٹی سینڈ کرنے ہیں اس اڈریس کے اوپر اب جو ہے وہ ہم لوگ نے یو ایس ڈیٹی کہاں سے لینے ہیں یہ وہ ہم لوگ نے بائیناس سے لینے ہیں اس لیے میں نے بولا تھا کہ آپ کے پاس بائیناس یا پھر اوکے ایکس لازمی ہونا چاہیے اب ہم لوگ والٹ کے اوپر آ جائیں گے والٹ کے اوپر آ جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں مختلف قسم کی کرنسیز جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے ہمارا سپارٹ وائلٹ ہے سپارٹ وائلٹ ہے تو اب اس میں ہمارے پاس جو وہ مختلف قسم کی کرنسیز ہوتی ہیں میرے پاس بھی اس کے اندر کرنسی پڑی ہوئی ہے اب یہ شاید لوڈ یہ لوڈ ہو گیا یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں میرے پاس کرنسی پڑی ہوئی ہے ٹی آر ایکس یہاں پہ مختلف قسم کی کرنسیز پڑی ہوئی ہے تو اب ہم لوگ ان کے کرنا ہے ہم لوگ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں جی ہم لوگ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ ہمارا یو ایسٹی آگیا یہ یو ایسٹی ہم لوگ نے یہاں پہ پرچیز کرنے ہیں اور یہاں سے پرچیز کرنے کے بعد ہم لوگ نے اس اڈریس کے اوپر سینڈ کرنے ہیں جو کہ ہم لوگ نے وہاں پہ کاپی کیا تھا جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ یہ جو ٹی آر ایکس پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس یہ زیرو پانٹ زیرو 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 سکس جو ٹی آر ایکس ہیں یہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اس کو ٹرون کہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے یو ایسٹی پرچیز کر کے آپ نے وہاں پہ سینڈ کرنے ہیں بلکل سیم جو پرسیجر ہے وہ یہاں پہ اوکی ایکس کا بھی ہے یہ دیکھیں اوکی ایکس اوکی ایکس کا پرسیجر ہے یہاں سے بھی ہم لوگ نے یہ یو ایسٹی پرچیز کرنے ہیں اور یو ایسٹی پرچیز کر کے ہم لوگ نے اس اڈریس کے اوپر سینڈ کرنے ہیں جو کہ ہم لوگ نے وہاں سے کاپی کیا تھا تو ہم لوگ آ جائیں گے دوبارہ یہاں پہ ریچ ایس کے اوپر اب یہیں پہ بھی کام ہتم نہیں ہوا جو آپ کا مینجر ہے ہار ایک بندے کہنا ایک منجر ہوتا ہے یا پھر ہر ایک بندہ جا وہ کسی منجر کے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے اگر آپ نہیں ہیں تو آپ جلدی سے منجر کے کانٹیکٹ میں آ جائیں کیونکہ اگر آپ کسی منجر کے کانٹیکٹ میں آئیں گے تو آپ کو بہتر طریقے سے وہ گائیڈ کر سکے گا یہ ریال ہے یا فیک ہے یا پھر کب سکیم کرتی ہے یہ تو آگے والی بات ہے یہ بات کی بات ہے فیلحال میں آپ کو اس کا پروسیجر بتا رہا ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے جیسے ہی آپ نے وہاں پہ پیسے سینڈ کر دی ہیں اس اڈریس کے اوپر تو آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے اپنے منجر کو بتا دینا ہے اور بتانے کے بعد اس کی کنفرمیشن کے اوپر آپ نے یہاں پہ ساب میٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے ابھی پیسے سینڈ نہیں کی ہے لیکن جیسے ہی میں پیسے ساب میٹ کرنے کے بغیر جہاں وہ میں ساب میٹ کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا نا تو وہ مجھے کہہ دے گا کہ آپ کی رانگ پیمٹ ہے یا پھر آپ نے پیمٹ کی ہی نہیں چلو ہی دیکھتے ہیں یہ میں سب میٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے سیکنڈز لیا ہے کہ انہوں نے بول دیا ریچارج منی اس رانگ کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھی زیادہ سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں بلکل میری طرح جس طرح میں نے بھی دو تین دفعہ زیادہ سیانے بننے کی کوشش کی تھی اور ویڈاؤڈ سب میشن منی منی کے جو ہم لوگ نے پیسے سب میٹ کروانے ہوتے ہیں اس کے بغیر ہی میں نے اس کو سب میٹ کرنے کی کوشش کی تھی دو تین دفعہ یہ دیکھیں میں دوبارہ کر دیتا ہوں تو وہ اس نے ایکسپٹ نہیں تھا کیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آگے پیسے گئے ہی نہیں تو یہ ایکسپٹ کیسے کرے گا تو آپ نے جب پیسے سب میٹ کر لینے ہیں اپنے منجر کو انفارم کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ سب میٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو پیکج ہے وہ پرچیز ہو جائے گا کچھ فردر سٹیپس کے بعد تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپگریڈ کر سکتے ہیں یا پھر کوئی پیکج جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں یہاں ان میں سے ان سب میں سے آپ کس طریقے سے پیکج پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اگر ویڈیو پسندہ یہ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ یہاں پہ یہ تو صرف انویسٹمنٹ کے ساتھ ارننگ گئے میں بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جن میں جو ہے وہ آپ بغیر انویسٹمنٹ کے ارننگ کر سکتے ہیں بغیر ایڈوکیشن کے ارننگ کر سکتے ہیں بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں اور بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ آنے والی ہیں تو اس کے لئے آپ کو چاہیے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو فریلانسنگ آن لن ارننگ سکل کے ساتھ بغیر سکل کے ساتھ ایڈوکیشن کے ساتھ بغیر ایڈوکیشن کے ساتھ کس طریقے آپ گھر پہ بیٹھ کے پیسے کاما سکتے ہیں آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ملتی رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیئے گا